السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو آج کل شادیوں کا ماحول چل رہا ہے اور خوب شادیاں ہو رہی ہیں جب شادیاں ہوتی ہیں تو لوگوں کی دعوتیں بھی ہوتی ہیں لوگ ان دعوتوں میں شریک ہونے کے لیے جاتے بھی ہیں اسی بیچ میں اسی شادی کے ماحول کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کی شادی میں دعوت نہیں ہوتی وہ بغیر دعوت کے شادیوں میں کھانا کھانے کے لیے چلے جاتے ہیں تو آج اس سلسلے میں ہم آپ کی خدمت میں بات کرنے والے ہیں کہ بغیر دعوت کے شادی میں کھانا کھانے کے لیے جانا یا بغیر دعوت کے کہیں بھی کھانا کھانے کے لیے چلے جانا بغیر بلائے یہ کیسا ہے اور اس سلسلے میں پیغمبر عاظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کو دعوت دی جائے یعنی جس کی دعوت کی جائے اور وہ بلا عذر اسے قبول نہ کرے یعنی کوئی عذر ہے نہیں اس کو پھر بھی وہ دعوت قبول نہیں کر رہا ہے اور دعوت میں جانے سے دعوت قبول کرنے سے منع کر رہا ہے تو اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی یعنی بغیر کسی عذر کے دعوت قبول نہ کرنا یہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے اس لئے جب بھی کوئی آپ کی دعوت کرے اور کوئی شرعی عذر نہ ہو تو دعوت قبول کر لینا چاہیے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یہ تو بھی دعوت قبول کرنے کے تعلق سے بات اور آگے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا اور سلاجیت اللہ کی جانب سے عطا کیا ہوا انسانوں کے لئے بہترین تحفہ ہیں خاص طور پر مردانہ کمزوری بدن میں درد جوڑوں میں درد تھکاوٹ سستی کا آنا اور اسی طریقے پر اور بے شمار بیماریوں کا بہترین علاج سلاجیت میں چھپا ہوا ہے اگر آپ مردانہ کمزوری کی شکار ہیں یا اسی طریقے پر آپ کے بدن میں درد رہتا ہے دماغ کمزور ہو گیا ہے یا اور کسی طریقے کی پریشانی میں آپ مبتلا ہیں اور آپ سلاجیت کے ذریعے ان بیماریوں کا علاج کرانا چاہتے ہیں یا ہماری مائیں اور بہنیں اپنی زنانہ بیماریوں میں جریان میں کمر کٹنے میں مبتلا ہیں اور وہ ان سے چھٹکارہ پانا چاہتی ہیں تو ایک مرتبہ خدمت کا موقع ضرور دیں اور سلاجیت استعمال ضرور کریں اور سلاجیت لینے کے لیے آپ کی سکرین پر جو نمبر آ رہا ہے اس نمبر پر ووٹس اپ میسیج کے ذریعے فل ڈیٹیل معلوم کریں اور بغیر بلائے کسی کی دعوت پر جانے والا شخص چور بن کر داخل ہوتا ہے اور لٹیرہ بن کر کے نکلتا ہے یعنی جو شخص بغیر بلائے کسی کی دعوت میں چلا جائے تو گویا کہ وہ چور بن کر کے اندر داخل ہو رہا ہے اور جب کھا کر کے باہر آ رہا ہے تو گویا کے لٹیرہ اور ڈاکو بن کر کے باہر نکل رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بغیر بلائے دعوت میں جانے والے کو چور بتلا رہے ہیں اور کھا کر کے باہر جب نکل جائے تو اس وقت اس کو لٹیرہ اور ڈاکو بتلا رہے ہیں اتنی سخت وعید ہے اس انسان کے لیے جو بغیر بلائے دعوت میں جائے بغیر دعوت کے دعوت کھانا کھانے کے لیے جائے اس لیے خدا کے لیے اپنے آپ کو بغیر دعوت کے دعوت میں شریک ہونے سے بچانا چاہیے اور بغیر دعوت کے اپنے آپ کو دعوت میں نہیں لے جانا چاہیے ایسا بہت کرتے ہیں لوگ کے موقع کا فائدہ اٹھا کر کے بغیر دعوت کے ہی دعوت میں چلے جاتے ہیں شرعی اعتبار سے یہ ناجائز ہے اور یہ ایسا کھانا حرام ہے اس لیے اپنے آپ کو بچانا چاہیے امید کرتا ہوں آپ کی بات سمجھا گئی ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ